بہرائچ میں برسپتی وارکو جنپت کے میڈیکل کالیج میں نیشلک ڈائیلیسیس سینٹر کا ظلہ دکاری مونکر رانی نے فیتہ کاٹ کر شبارم کیا انہوں نے کہا کہ پہلے جنہیں ڈائیلیسیس کرنی ہوتی تھی وہاں بہرائچ سے دور دراز جا کر ڈائیلیسیس کرواتے تھے اب انہیں ڈائیلیسیس کی صوبہ دار نیشلک ان کے ہی جنپت میں مل سکے گی اس سے صرف جنپت بہرائچ میں ہی نہیں بلکہ پاس پڑوس کے جنپت وہ پڑوسی دیش نیپال کے ویڈیو کو بھی فائدہ پہنچے گا اس کارکرم میں ورشل روپ سے اتر پردیش کے اپمک منتری بیجیش پاٹھگوی جڑے کہ آج جنپت بہرائچ کے لیے بہت ہی حرش کا عشاء ہے کہ تین یونٹ یہاں پہ جو ہے ڈائیلیسیس کے لیے ستھاپیت کی جا رہی ہے یہ پی 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 موڈ پہ چلے گا اور اس میں پرتی دن جو ہے وہ اوسط روپ سے لگ بگ دس کی ڈائیلیسیس ہو سکے گی جو پہلے یہاں کے روگی ہوتے تھے اور ڈائیلیسیس کے لیے لکھنو یا دور دراج کے جو جنپتوں میں جاتے تھے تو اب جنتا کے سواستے کو بہت زیادہ لاب ملے گا اور پرتی دن دس کے قریب یہاں پہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یتھا شکری سیٹی سکین اور امریت فارمیسی کی بھی جلدی سے ساپنا کی جائے گے جس سے جنپت واسیوں کو بہت ہی راہت ملے گے یہ اپنے جنپت میں ستھاپیت کی گئی سنسطہ ہے اور پی 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 موڈ پہ سنچالیت ہے اور پرتی دن دس ہو سکے گا تو اس میں کیول یہ بھید بھاو نہیں ہوگا یہ سبھی کے لیے ہوگا یہاں لیکن یہ بہت ہی ہرش اور پرشانتہ کا وشہ ہے کہ اتر پردیش سرکار جو ہمیشہ سواستے سیواؤں کے لیے جب سے وہ ستھا میں آئی لگاتار اس نے پریاس کیا ہے آج اسی سرنکھلا میں آج ہمارے بہرائی جنپت میں تین پی 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 موڈل پر ڈالیسیس مشینیں یہاں لگ رہی ہیں اور جیسا کی سبھی کو جانکاری ہو گئی ہے کہ ایک ڈالیسیس مشین پر تین لوگوں کا ایک بار کام ہو سکتا ہے تو اوسطن اگر تین مشینیں ہیں تو لگ بھگ نو دس پیشنٹس کا روج ڈالیسیس کی سبھیدھا مل سکے گی اور وہ پیشنٹ جو بہرائی جو میں سبھیدھا نہ ہونے کے قرار جنہیں باہر جانا پڑتا تھا اسپیشلی لکھڑوں ریفر کیا جاتے تھے ان لوگوں کا علاج اور ان لوگوں کو یہ سبھیدھا یہاں بھی اپلپ دھوگی میں اس کے لیے اپنے اتر پردیش کے مکھ منتری آدھرنیشی یوگی آریتنات جی کی اور دیش کے یششوی پردھان منتری آدھرنیشی نریندر موڈی جی کی بہت آبھاری ہوں انہوں نے ہمیشہ دیش کے پرتیق ناغری کا چاہے سواست ہو چاہے اس کا بھوجن ہو چاہے آواز ہو چاہے بڑھائی ہو ہر چھتر میں اس کی چندہ ہی ہے اور یہ آپ نے صحیح کہا ہے یہ بہرائی جنپد کا یہ جلا اسپطال جو تھا اس کے اوپر آس پاس کے جنپدوں کا اور نیپال کا بھی لوڈ ہمیشہ رہا کرتا تھا ہمیشہ اس نے بہرائی جنپد نے آگے بڑھ کر لوگوں کو جیون دان دینے کا کام کیا ہے اور آگے بھی ڈائلیسز کی مشین لگنے سے اس کے پیشنس کو بھی بہتر ان کو علاج ملے گا اور انہیں دھر دھر یتر تتر بھٹکنا نہیں پڑے گا